دیجگے میں ہم نے پانی رکھا تھا پانی اب اُبل گیا ہے تو اس میں میں ڈاڑ ہوں مرگی کے پنجے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں مرگی کے پنجوں والے چاول ایک کلو پنجے ہیں پہلے ان کو گرم پانی سے ہم نے دھویا ہے پھر گرم پانی میں ان کو اُبالہ دلوایا ہے اس کے بعد پھر ان کو چھیل کر یہ دو پیس بنا لیے اس طریقے سے اب ان کو ڈاپ کر رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں پڑا ہے بالٹی میں پانی یہ بھی ہمیں چاہیے اور یہ ہے گھی والی بالٹی یہ بھی ہمیں چاہیے اور یہ ساتھ میں دویں ٹنڈہ بڑا ہوا ہے اس میں ہم نے مسالہ کوٹنا ہے اور یہ تین پیاس کاٹ کر اور تین میرچیں کاٹ کر رکھی ہوئی ہے اور یہ ہیں لیسن ادرک اور تین از سبس میرچیں یہ ہم نے کوٹنی ہے اس کے بعد یہ نمک میرچوں والے ڈیبیا یہ بھی ہمیں چاہیے اور یہ پڑا ہے دیج کا اس میں ہم نے چاول بنا جانے ہیں اس کو دو کر رکھ لیے اور اس کا چمچا اور چاول ہم نے ادھر دام کا رکھے ہوئے چاول ہمارے ہیں دیر کلو یہ گڑوی کلو کی ہے یہ ایک کھاڑی ہے اور ایک پوری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں اب بعد ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک صاحب کو اولاد دے آمین تو اسی نے ایک دعا کے ساتھ آج کے ویلو کا کرتے ہیں آغاز تو جی ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے اور آج ہم بہت ہی خاص ریسپی بنا رہے ہیں وہ بھی امی جی بنائیں گی مرگی کے پنجوں کے چاول تو آج امی جی سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بناتی ہیں کیونکہ مجھے تو بنانے نہیں آتے ہیں امی جی بنائیں گی اور میں بھی دیکھتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ سب کو دکھاتی رہوں گی تو ساتھ ساتھ رہی گا السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو اللہ بھاگ تو آنو ہی خوش رکھے تو ساتھ نو ہی خوش رکھے جی ابھی امی جی آگئی ہیں کچن میں باقی ساری چیزوں تو میں نے رکھ لی ہیں اور اب امی جی جلا رہی ہیں آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے امی جی ڈال رہی ہیں دیجکے میں گھی جو پنجے ہوتے ہیں ان کی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں گھی کم ہی ڈالا جاتا ہے اب اوپر پلیٹ دے کر دیجکا ہم اوپر رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے کے اوپر دیجکا رکھ دیا اب ساتھ میں امی جی کوٹ رہی ہیں لیسن، ادرک اور سبز میرچ دوری ڈنڈے میں اور آج پرندے بھی کتنے چہچار ہیں کیونکہ دھوپ نکلی تھی الحمدللہ سے ابھی گھی گھرم ہو گئے امی جی اس میں ڈال رہی ہے کٹا ہوا پیاز اور سبز میرچے اب اس کو دلا کر ہم ہلکا سا براؤن ہونے کے لیے پیازوں کو چھوڑ دیں گے لیسن، ادرک اور سبز میرچ کو کوٹ کر ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا پیسٹ بنا لی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ پیاز ہمارے براؤن ہوئے ہیں کہ نہیں امی جی ہو گیا ڈال دیں اس میں یہ مسالہ زیادہ براؤن ہم نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ تڑکا لگائیں تو پھر گلے جلتے ہیں میچے آہستہ آہستہ آگ بھی جل رہی ہے یہ لیومو کے پودے میں ہم نے پانی رکھ لیا تھا ادھر ہی ہم نے سب چیزیں دوئی ہیں اور ساتھ میں ہمارے لیومو کے پودے کو پانی بھی لگ گیا ہے پیاز لیسن ادھرک اور کوٹی ہوئی سبز مرچ کو تھوڑا سا تڑکا لگ گیا ہے ابھی امی جی اس میں ڈالیں گی نمک مرچے یہ دبے ساتھ میں پڑا ہوئے تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں تاکہ جلے نہ سب سے پہلے امی جی ڈالیں لال مرچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سبز بھی ڈالی ہے تو لال مرچیں تھوڑا سا کم ڈالیں گے کیونکہ ویسے بھی ہم مرچیں کم کھاتے ہیں بس امی جی پوری ہوں لال مرچیں ڈالنے کے بعد ہم ڈال رہے ہیں حلدی حلدی کے بعد ہے جی نمک اس میں زائقہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوکا دھنیا اس سے زائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور انڈ پر ہے گرم مسالہ ایک چمچ یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے چاولوں میں ماشاءاللہ سے بونی ہماری بلکل تیار ہوگی ہے ابھی ہمیں جس میں ڈالیں گی پنجے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاءاللہ سے اب اثر کی ازانیں بھی ہو رہی ہیں مسالوں اور پنجوں کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ ہر چیز مکس ہو جائے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے جس میں پانی مکس ہو گیا ہے آج چاول بھی ہم نے بھگو کر نہیں رکھے تو پانی ہم اپنے حساب سے ڈالیں گے یہ ایک گڑوی کیونکہ ڈیرڑ کلو ہمارے چاول ہیں ایک گڑوی پوری اور دوسری آدھی یہ دوسری ہو گئی دوسری ہو گڑوی پوری اور ایک ہم نے آدھی ڈال لی ہے ڈیرڑ کلو چاول ہیں تو اڑھائی کلو پانی ڈال لیں کیونکہ یہ جو پنجیں ہیں انہوں نے بھی اچھی طریقے سے گلنا ہے پھر ان کا ذائقہ بنتا ہے سورج بھی ابھی غروب ہی ہونے والا ہے اور مجھے ابھی امی جی نے بھیجا ہے پانی رہنے کے لیے کیونکہ چاول ہم نے دھونے کیونکہ تو ابھی پانی بلکل اُبل گیا ہے اور ہمارے پنجیں بھی اچھی طریقے سے گل گئے ہیں ابھی امی جی اس میں ڈالیں گی چاول یہ چاول ہم نے دھون لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے چاول بلکل تیار ہو گیا ہے دم ہم نے کھو لیا ہے اور میں سب کے لیے ٹھڑے کر رہی ہوں سب مل کر پھر کھائیں گے یہ تایا ابو کے لیے پہلے نکال لیتے ہیں چھوٹے باتنے کیونکہ انہوں نے دعا کرنی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب بھی ضرور بتائیے کہ میں نے چاول کیسے بنائے بلکہ میں نے نہیں آج امی جی نے بنائے امی جی بھی بیٹھیں ہی ابھی پاس ابھی سب کو کھانا مل گیا اور سب کھانے میں مصروف ہو گیا ہے میں بھی کھا رہی ہوں میں تو ہاتھوں سے کھاتی ہوں اور باقی سب نے چمچ لیا وہ چمچ سے کھا رہے ہیں منیر بھائی تو آج سارا دن گھر میں تھے ہی نہیں ابھی یہاں چارہ لینے گیا ہوئے تھے آج دوپ نکلی نہیں تھی نا تو انہوں نے کبھی صبح زیادہ سردی ہوتی ہے اس ٹائم جا کے لیے آتی ہیں فاتمہ بھی کھا رہی ہے فاتمہ چاول کیسے بنے چنگے بنے چنگے بنے صحیح بنے کس طرح کر رہی ہے اس طرح کرو کس طرح بنے چاول کس طرح بنے چاول اس طرح کرو اچھے بنے امی اور ابو ادھر بیٹھے ہوئے آپ نے نہیں کھانے کھا لینے بھائی امی اور ابو جی مل کر کھائیں گے جب ہم سب کھا کے اٹھ جائیں گے پھر وہ کھائیں گے اور میں بھی ادھر کھا رہا ہوں اسلام علیکم جی آج سارا دن آپ سے نہیں ملا ہوں تو ابھی میں بھی چاول کھا رہا ہوں کہیں کام گیا ہوا تھا ابھی آئے آپ سے نہیں ملا ہوں آپ سب اداس ہوگی یہ دیکھیں گے میرے چاول میں کھا رہا ہوں جی چاول بھائی ہمارے دیکھنے والے اداس ہو گئے تھے وہ کیا رہے تھے آپ نے زیر بھائی کے دور چلے گیا ہے آپ نہ کی جہا کریں کہ نہیں بھی بس ویڈیو پہ رہا کریں آپ کے کام چلا گیا تھا اس لی وجہ سے ویڈیو میں نہیں آ سکا ہوں تو ابھی میں آیا ہوں جی یہ دیکھ رہیں دوبارہ پھر مجھے مجھے دوبارہ پھر دیں آپ کے جا رہے ہیں پھر بھی تو آپ نے ویڈیو میں آنا ہی ہے جی جی ماشاءاللہ سے دوسرا دن شروع ہو گیا ہے اور آج کتنی پیاری دوب بھی نکلی ہوئی ہے فاطمہ کی امی بھی آئی ہوئی ہے وہ سالن بنا رہی ہے اور ساتھ میں فاطمہ کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے اور جو ہمارے بہن بھائیوں کے کمنٹ ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فاطمہ امی دیو میرے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے تو سب سے پہلے ایک ہماری سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے دعا کیجی اللہ پاک ہم بہنوں کے نصیب اچھے کرے آمین اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے میرے پیپر اچھی ہو جائیں دعا کریں آمین سسٹر آپ کے لئے بھی دعا کریں گے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے لیک اور لمبی زندگی والی اولاد ہے آمین اس کے بعد ہمارے سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے میں اکاڑا سے ہوں لیکن اب یوکے میں رہتی ہوں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے آپ بات رکھے اس کے بعد ایک اور سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے بیٹے کو صحت دے اور میری زندگی میں سکون دے آمین کامیاب کرے اور ہمیشہ خوش رکھے آمین اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں فاطمہ سے دعا کروائیں اللہ پاک میرے بیٹے کو شفا دے آمین اس کے بعد ایک اور ہماری سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں امی جی ابو جی فاطمہ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اولاد ہے میری دوسری شادی ہے اگر مجھے اولاد نہ ہوئی تو میرا شور مجھے چھوڑ دے گا سسٹر آپ نہ امید نہ ہو اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازے گا امی جی آپ بہت راکھ ہے امیم اس کے بعد ایک اور سسٹر ہیں وہ کہہ رہی میرے لیے دعا کرے اللہ پاک میری نیک ہوئی شاد کو پورا کرے آمین اس کے بعد ہمارے سسٹر ہیں نیم بھرا کیراچی سے وہ بھی بہت اچھا کومن دیگا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نہیں کو بھی کنی بھول کرے اس کے بعد ہمارے ہمارے سسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں میری امی کو فالیچ ہیں وہ لیٹ کر آپ کا میں رہ دیکھتی ہیں بہت شکریہ سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت دے لمبی زنگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو چلنے پھرنے کے قابل بنائے آمین تو آج آپ ساتھ سے معجد بھی کرنی ہے کیونکہ آج لیٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے پہلے بھائی کو کام کرنے لگ گیا تو ہم نے آدھے آج یہ کمینٹ لکھیں تو آپ ساتھ پلیز نراز مت ہوئے گا اس ویڈیو کے نیچے دوبارہ سے کمینٹ کیجئے گا ہم انشاءاللہ سب کے لئے صبح دعا کریں گے آپ کو آپ کے قریب ہونے کا واسطہ اور آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ یہ میرے بہن بھائی جو میری دعا سن رہے ہیں یہ میرے بہت ہی پیارے ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے انہیں ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے بچانا انہیں ہر ناگہانی آفار اور بیماریوں سے بچانا انہیں آگے بڑھانا اور ترکھیاں دینا انہیں جتنی تریزاتے امید ہیں اس سے زیادہ ان کی مدد پرمانا ان کی زندگیوں میں اجالے بڑھنا رسیب اچھے کرنا اور ہر بے اولاد کو اولاد دینا آمین آپ سب بھی کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کسی قصد کے ہماری دعا قبول ہو جائے آج کی ہماری ویڈیو پھر یہاں تک تھی امید ہے کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک ہم اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ فاطمہ اللہ حافظ سب اللہ حافظ آنٹی کو سلام کر دو اللہ حافظ دوسرے والا سلام کر دو آنٹی کو سلام کر دو آنٹی کو سلام کر دو آنٹی کو سلام کر دو